سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو بیک ناظرین شہر کی صورتحال لوگ ڈاؤن پر سندھ حکومت کا راشن تقسیم کرنے کا ایک معاملہ پھر وفاقی حکومت کے فنڈز دینے کے جو معاملات ہیں جو احساس پروگرامیں تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن شہری اس وقت پریشان ہے کون ان کے دادرسی کرے گا کون ان کے معاملات سنے گا جماعت اسلامی بھی میدان میں اترائی اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب نے جس طرح سے باتیں کی سٹیٹمنٹ سامنے رکھیں اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اسی پر بات کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر اس وقت جماعت اسلامی جو ہمیشہ ہر مسئلے کو پر آواز اٹھاتی رہی ہے شہریوں کے جو مسائل تھے چاہے وہ نادرہ کا معاملہ ہو واتر بورڈ کا معاملہ ہو کے الیکٹر کے بل کا معاملہ ہو یا دیگر معاملہ تو تمام چیزوں پر اب یہ راشن کی تقسیم اور یہ لوگ ڈاؤن کی صورت ہے اور دبل سوالی جو اس وقت ایک عذیت بنی ہوئے اس ان حکومت کا جو فیصلہ ہے اور شہریوں کے لیے جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں پر جماعت اسلامی کا کیا موقع ہے اسی پر بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان صاحب نے میں جوائن کیا ہے حافظ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے جاننا چاہوں گا جماعت اسلامی کا کیا موقع ہے ان تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے دبل سوالی راشن اور یہ لوگ ڈاؤن دبل سوالی کے حوالے سے تو ہمارا بہت واضح موقع ہے کہ یہ بابندی نہیں ہونی چاہیے اس وقت جو صورتحال شہر کی ہے اس میں لوگوں کے پاس سوالی نہیں ہے اور اگر گھر کے دو لوگ وی کر دبل سوالی پر چلے جاتے ہیں تو اسی کچھ کیا پریشانی ہے اسی طرح خواتین تک کو اگر آپ جو ہے وہ اس میں اجازت نہیں دیتے ہیں تو آپ بتائیں کہ پھر کس طرح سے ٹرانسپورٹ کیا چلاتی ہے حکومت ان حالات کیا پھریک ٹرانسپورٹ تو نہیں ہے سڑ کو پر حافی صاحب ٹرانسپورٹ اس وقت نہیں ہے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہ تو نورمل حالات میں بھی نہیں ہے ٹرانسپورٹ تو بیٹھ کے کھا گئے یہ لوگ اب تو جو سرکلر ریلوے بیٹھ کے کھا گئے کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو بیچاری گریب لوگوں کی تصواری ہے اس کے اوپر آپ پابندیاں لگا دیں میں ابھی بھی جا رہے ہوں کسی تکلیت میں جا رہے ہوں اور آپ ہوا نکالتے ہیں اچھا پولیس کا موقع بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہر شہری سے پوچھا جاتے ہیں تو اسپتال جانا ہوتا ہے یا پھر کوئی مجبوری ہوتی ہے تو تمام لوگوں کے ساتھ تو مجبوری ہی ہو سکتی ہے فیملیز پانچ پانچ لوگ ایک موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں ابھی بھی ویڈیو وائرل ہوتی تو کیا یہ ناجائز نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان حالات کے اندر سڑکوں کے اوپر سر ویڈیوز ہیں ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں سر ویڈیوز ہیں ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں بات یہ ہے کہ اس طرح کی اختامات کرنے سے کیا آسکت ہے آپ روکیں نا وہاں پر جو احساس پروڈام کے ساتھ کہ آپ جو لائنیں لگا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد بھی لوگ کھٹے ہوتے ہیں آپ ان کے لئے کوئی ایسو پی بنائیے آپ نے آپ کہتے ہیں نا تاجروں سے کہ ایسو پی کے متاجد کھولیں گے تو ایسو پی بھی آپ کی ہے کھولنا بھی آپ کا کام ہے تو آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کے لئے کوئی ایسو پی نہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے اس کے لئے آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں لیکن جو تاجروں کے جن کا ڈال دلیہ چلنے کا اس کا سمیتہ ہے جو دکاندار ہیں ان کا مسئلہ ہے ٹیکسی مطاب کرنے والے بے شماعت لوگ ایسی پڑھے ہوئے ہیں انڈسٹری کھلی بھی نہیں ہے اس کے اوپر آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح ہونا اچھا یہ جو ایسو پی بنائے گئے ہیں دو دو دن ہر شعبے کے حوالے سے تیرہ شعبجات بنائے گئے دو دن کھولنے کی باتیں گئیں اس پر متفق ہیں اس سے سہمت ہے ہم نے تو یہ اپنی تجویز دی تھی کہ اب آپ پوری دنیا میں لوگ آہستہ آہستہ چیزوں کو مرال اوڈار کھول رہے ہیں اور ہمارا بلک کا مزید اپنے کھول نہیں کر سکتا آپ اس کا کچھ طریقے کار بنائیں ٹیک ہے تو اس میں پھر یہ تیرہ ہوا تھا کہ بھئی ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ آپ کو اسٹیجولنگ کر دیں آپ شیخے گھنٹے کی دو گھنٹوں کے وقت کے ساتھ تین نشکوں کر دیں رات میں کھول دیں کچھ جبہوں کو اور انڈسٹریز کو آپ کچھ سرٹن ایٹوپی کے ساتھ کھولیں انہوں نے کچھ بنائی نہیں ہے لیکن جو سرکار کے چکروں کے اندر وہ لوگ وار ہو رہے ہیں انڈسٹری کے لوگ اس کے نتیجے میں کام شروع نہیں ہوگا رہا ہے لیکن ترجمان سندھ حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر تین سو چار سو کیس سامنے آرہے ہیں کیا یہ تشویش راکھ صورتحال نہیں ہے بلکہ alarming situation دے دی ہے مئی کے اینڈ میں یہ صورتحال کیا لاہور میں نہیں ہے یہ صورتحال جو ہے وہ ملک کے دوسرے حصوں میں نہیں ہے نہیں میں اوورال پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہ جو کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ دو پاکستان نہیں ہے ایک پاکستان کا ہی نارہ دھانا یہ سکتے ہوگا تو یہ ایک ملک کے اندر دو دو چونکی نظام کی جنرسیف کراچی کے لئے یہ سارے مسئلے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے اندر اہلی اپنی ہیں یا پھر جو ہے وہ آپ کو ریپاکستان کے مذہب بنا رہے ہیں آپ کو ریپاکستان کی بات کر رہتے ہیں اور دوانٹر صاحب کہتے ہیں کہ تو آپ کاری تریفی کے بعد سو بے کا مسئلہ ہے سو بے کہتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی چھو گیا پکڑا جائے گا مالک تو اگر تیمہ سے کسی کو پوزیٹیف نکل آئے گا تو پکڑا جائے گا حافظ صاحب جس طرح لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے ڈیلی بیسز پہ کمانے والوں کا ایسا برا حال ہے بتر ہی صورتحال دیکھی میں نے سڑکوں پر نکل کر علاقوں میں جا کر راشن کے بارے میں کیا کہیں گے سندھ حکومت دعویٰ کر رہی ہے راشن تقسیم کر دیا ہے مصطعق لوگوں کو راشن مل گیا ہے دور ٹوڑ جا کے دے دیا گیا ہے کیا سچائی ہے اس سٹیٹمنٹ میں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہے اس میں تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ حکومت تو اب تک کوئی پروپر نظام وضع ہی نہیں کر سکتی تمہاری شکھے اندر کراٹی کی جانتا ہے میں اسے جتنا جانتا ہوں اور یہ تو اگر انگیوز نہیں ہوتی جماعت اسلامی نہیں ہوتی باقی لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو شاید بہت ہی بہت ہی صورت ہے جماعت اسلامی نے کتنا راشن تقسیم کیا لیکن الحمدللہ ہم تو اب پورا پاکستان کے اندر بہت بڑی بگر میں چلے گئے میں اس میں نہیں جاتا اس پر بھی لوگوں سیاست کرتے ہیں ہم نے ڈائی لگ بیٹھ دیا ہم نے تین لگ بیٹھ دیا یہ چکر ہی نہیں ہے ہمارا تو بڑا زبرتست نظام ہے کہ جس میں ہم مستحق اپرات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں جانتر جانے کی کوشش کرتے ہیں دروازے پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا چکر ہی نہیں ہے کہ جا کر ٹرک کھڑا تک یہ تمام چیزیں مجھے اس لیے مواصلہ نظر آری کیونکہ سندھ حکومت کے وزیر کل پروگرام میں تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں پکچرز نہیں ہوتی چیزیں نہیں ہوتی تو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں لے کر لائے کے نکلے آپ اور ہمارے زمین حکومت کا کوئی بھی کارندہ ایک نظر آجا پورے شہر کراتی کے اندر انشاءاللہ آپ کو حلوک کریں گے اگر میں لالٹہ لے کے نکلوں تو جماعت اسلامی کے لوگ نظر آئیں گے رات کے اندھیرے میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے جانتے ہیں نظر آئیں گے مجھے آپ بتائیں کم ہو بیش آپ نے ہر معاملے کے اوپر عدالت سے رجوع کیا ہے جماعت اسلامی نے اب یہ دبل سواری پر بھی آپ نے کہا تھا کہ پیٹیشن لگائیں گے کیا ہوا اس کا ہم نے آج بات کی تھی مکلہ سے مشورہ ہماری مشاورت ہوگیں گے کل امیس کی تیاری کریں گے اگر کل تک یہ نہیں سنتے تو پرٹیشن پرٹیشن پائل ہوگی جنہائی پورٹ لے چلیں بہت شکریہ جماعت اسلامی دیکھتے ہیں کیا اسٹینڈ لیتی ہے دبل سواری کے اوپر راشن کے اوپر لوگ ڈاؤن کی صورتحال پر جو عام شہری اور ایک ڈیلی بیسز پر کام کرنے والا کمانے والا پریشان ہے اس کے لیے کس طرح سے ریلیو دے گی میئر سے بات کی گئی سیٹی گورنمنٹ کا موقف لیا گیا تاثر برادری کا لیا گیا سندھ حکومت وفا کی حکومت لیکن شہری پریشان ہے جس کے پاس بھی اس وقت اقتدار ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے نمٹنا ہے بہرحال پروگرام کا وقت تم ہوں آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈ بیک مشتق ضرور پہنچانے جب تک لے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ